اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سامان میں ہوں فواز زیدی سعودی فرمروان سلمان بن عبدالعزیز اور ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے دو طرف تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا مسلم ملکوں کے اتحاد کے لیے عمران خان صفار تھی محاصل پر سرگرم آٹھ ماہ کے دوران سعودی عرب کا چوتھا دورہ وزیر آدم نے ایک روزہ دورے کا آغاد روزہ رسول پر حاضری اور نوافل کی ادائیگی سے کیا ریاض مہاشنے پر گورنر اور پاکستانی سفین نے وزیر آدم کا استقبال کیا عمران خان، سعودی فرمروان شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقاتیں کریں گے دو طرف تعلقات اور خطے میں ہونے والی پیشرف پر تبادلہ خیال کیا جائے گا سعودی قیادت سے ملاقات میں وزیر آدم پاک سعودی تعلقات کے فروغ سمیت دونوں ملکوں کے درمیان مختلف معاہدوں پر بھی بات کریں گے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پاکستان مسلم ممالک کو قریب لانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے موجودہ عالمی صورتحال میں مسلم ملکوں میں اختلافات ختم کرنا ضروری ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ متحدہ عرب امراض پہنچ گئے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ابودابی پہنچے ہیں جہاں انہوں نے شیخ محمد بن زید انہیان سے ملاقات کی ہے دونوں کے درمیان علاقائی سیکیورٹی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ متحدہ عرب امراض پہنچ گئے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ابودابی پہنچ گئے ہیں جہاں انہوں نے شیخ محمد بن زید انہیان سے ملاقات کی دونوں کے درمیان علاقائی سیکیورٹی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا آرمی چیف کی تائیناتی سے متعلق تفصیلی فیصلہ ریٹائمنٹ سے پہلے جاری کر دیا جائے گا چیف جسٹس آسیف سعید خوصہ نے بتا دیا سپریم کورٹ میں موڈل کورٹس کے ججس سے خطاب کے بعد میڈیا نمائندگان سے غیر رسمی گفتگو میں چیف جسٹس سے آرمی چیف کی تائیناتی سے متعلق تفصیلی فیصلے کے حوالے سے سوالات کیے گئے تو چیف جسٹس بولے کہ وہ ریٹائمنٹ سے پہلے اپنے تمام زیرے التوہ فیصلے تحریر کر کے جائیں گے اور آرمی چیف سے متعلق فیصلہ بھی ان کے ریٹائمنٹ سے قبل جاری کر دیا جائے گا آصف علی زرداری کا کراچی کے نجی اسپتال میں علاج شروع ہو گیا ہے مختلف ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں سابق صدر کے آج رات اسپتال میں ہی رکنے کا امکان ہے مولا بخچانیوں کہتے ہیں زرداری صاحب کی زمانت کسی ڈیل کا نتیجہ نہیں سعید غنی نے کہا کہ آصف علی زرداری علاج کے لیے بیرون ملک نہیں جائیں گے تبیت بہتر ہونے کے بعد دوبارہ سیاسی میدان میں اتریں گے سنجھے سادوانی کی ریپورٹ دیکھئے جو بڑے شکار ہوتے ہیں وہ اچانک نہیں ہوتے ہیں ان کی تیاری ہوتی ہے کون سے سیاسی تبدیلی آ رہی ہے کون کس کا شکار ہونے جا رہا ہے آصف علی زرداری جیل سے باہر آئے اسلام آباد سے کراچی آئے اور اب سہتیابی کے لیے کلیفٹن کے نیجی اسپتال میں زیر علاج ہیں جہاں ان کے مختلف ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں لیکن جیال راہنما تو اسے بڑے سیاسی شکار کی تیاری قرار دے رہے ہیں وزیر اطلاعات سعید غنی نے بھی اطلاع دی کہ زرداری صاحب صحتیاب ہو کر سیاسی میدان پھر سمحلیں گے لیکن مکمل صحتیابی کے لیے زرداری صاحب پاکستان میں ہی رہیں گے یا میاں صاحب کی طرح بیرون ملک جائیں گے لگتا ہے جیال راہنما سب کچھ نہیں جانتے یا بتانا نہیں چاہتے زرداری صاحب بھی باہر جائیں گے یہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں فلحال عاصف علی زرداری صاحب کو باہر بجوانے کا یا باہر جانے کا کوئی پروگرام نہیں ہے اس سے پہلے عاصف زرداری کی آیادت کے لیے بلاول ہاؤس میں جیال راہنماوں کی لائن لگی رہی شیخ رشید کہتے ہیں نواز شریف اور زرداری کی رہائی دائمی نہیں دعویٰ کیا کہ حکومت دو سے تین ماہ میں مہنگائی پر قابو پالے گی حکومت کو سیاسی سکون کا فارملا بھی بتا دیا یہ رہائی جو ہے یہ کوئی دائمی رہائی نہیں ہے مہتنواز شریف صاحب نے ریپورٹ سرمیٹ کرائی ہے لیکن میں فریال اور مریم عاصف زرداری کو ملک سے باہر جاتا نہیں دیکھ رہا اگر جو لوگ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں سیاسی سکون ہو انہیں الیکشن کمیشن کے اندر کچھ لے اور کچھ دیکھ کرنا چاہیے عمران خان کی حکومت اس مہنگائی پر روزگاری اور بجلی اور پانی اور گیس کے بلوں پر کٹرول کریں عوضی نے جو مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے پاکستان بالاخر ہمارے لئے مسلمانوں پر فرض ہو گیا کہ کشمیری اور ہندوستان کے مسلمانوں کے لئے کھڑے ہوں نباز شریف کی صحت سے متعلق کوئی ٹائم فریم نہیں دیا جا سکتا سابق وزیراعظم کے ذاتی موالش ڈاکٹر ادنان کا کہنا ہے کہ بیماری کی تشخیص ابھی تک نہیں ہو سکی امریکہ لے جانے کا فیصلہ ہوا ہے ارچیف جاسٹس نے لاہور کی اسپتال میں پیش آنے والے واقعے کو افسوس ناقرار دے دیا کہتے ہیں ہمیں خود احتسابی کی عمل سے گزرنا ہوگا متاثرین کے ساتھ کھڑے ہیں چیف جاسٹس نے کہا ہے کہ موڈل کوٹس کے ذریعے تیز تر انصاف کو یقینی بنایا اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ انصاف کی فرامی میں تاخیر کیوں ہوتی ہے پچیس سے تیس ازلا میں کوئی کیس التوا کا شکار نہیں چیف جاسٹس کا لاہور میں کانفرنس سے خطاب کہا ڈاکٹرز اور وکیل دونوں معاشرے کا باوقع حصہ ہیں انہوں نے پی آئی سی واقعے کو افسوس ناقرار دیا چیف جاسٹس نے بتایا کہ موڈل کوٹس کے ذریعے تیز ترین انصاف کو یقینی بنایا اسی نظام میں رہ کر راستہ نکالا عدل جہانگیری کہتے ہیں کہ محل کے باہر مزجیر لگی ہوتی تھی کوئی سائل آگیا فوراں دربار لگ جاتا تھا کہ کیس آگیا تو اب ہم اس ٹیج کی طرف جا رہے ہیں چیف جاسٹس کا کہنا تھا کم مدت میں اٹھارہ لاکھ سے زائد مقدمات نمٹائے گئے جبکہ جرمانوں سے حکومت کو بھی فائدہ پہنچایا گیا وان پوائنٹ سکس بلین رفیز تو ہم نے ایکانومی کو واپس دلوا دیئے ہیں ہائنز جو ہم نے امپوز کی ہے وان ٹوائنٹی بلین اس ٹیٹ کو جائیں گے چیف جاسٹس کا کہنا تھا موڈل کوٹس کے طریقہ کار پر کوئی شکایات نہیں ملی حسان نیازی کو ہر حال میں گرفتار کیا جائے گا پنجاب حکومت نے اعلان کر دیا ہے وزیر اطلاع فیاضل حسن چوہان کہتے ہیں کہ حسان نیازی وزیر اعظم کے بھانجے بعد میں پہلے حفیظ اللہ نیازی کے بیٹے ہیں جو مسلم لیگ کے سپورٹر ہیں حسان نیازی صاحب وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے بھانجے بعد میں ہیں پہلے حفیظ اللہ نیازی صاحب کے وہ بیٹے ہیں حسان نیازی صاحب کے جو پچھلے کئی سالوں سے حنون لیگ کے چیف سپورٹر ہیں حسان نیازی صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ پہ ابھی سارے دوست جو سن رہے ہیں پوری پاکستانی قوم وہ ابھی جو ہے ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ چلے جائے ہیں اس نے لکھا ہوا ہے کہ میرا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کے خلاف ہر پور قسم کی کاروائی کی جا رہی ہے اور کی جائے گی اکوہ ہم خبر دیں کہ اسلامباد ہائی کوٹ بار اسوسییشن نے وکلا کی ہرتال کے خلاف فرضی کرنے والے ساتھ وکلا کی میمبرشپ بحال کر دی مزید جال لیتے ہیں ساما کی نمائندے سوہیل رشید ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سوہیل بتائیے کا اس بارے میں اسلامباد ہائی کوٹ بار نے ہرتال میں شریک نہ ہونے اور نیجزز کی حلوپرداری تقریب میں بار کے بائٹ کارٹ کے باوجود شرصت پار ساٹھ وکلا کی رکنیت محتل کرنے کا نوٹسکیشن ایک روز بعد واپس لے لیا ہے اور تمام ساٹھ وکلا کی میمبرشپ بحال کر دی گئی ہے یہ تھا گیا ہے کہ جب تک بار کونسل کی جانت سے ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا جاتا تب تک ان تمام ساٹھ وکلا کی میمبرشپ جو ہے وہ بحال سفر کی جائے گی گزشتہ روز ہرتال میں شرکت نہ کرنے پار انہیں وکلا کی رکنیت بنیادی وہ محتل کر دی گئی تھی جن میں ایڈیشنل اٹارنی جنرل تارک خوکر اور ڈیپٹی اٹارنی جنرل محمد طریب شاہ بھی شامل ہیں تمام وکلا کی جو رکنیت تھا وہ واپس بالکار دی گئی بہت شکریہ آپ کا سحیل رشید کراچی کے وکلا کی جانب سے ڈاکٹروں کو دی جانے والی دھمکی کی تازہ ویڈیو وائرل ہو گئی کہتے ہیں لاہور میں وکلا نے جو کیا ٹھیک کیا ہسپتال کہیں کا بھی ہو سرکاری اور غیر سرکاری ڈاکٹرز کو نہیں چھوڑیں گے ملیشیا کے وزیر اعظم ڈاکٹر مہاتیر محمد نے وزیر اعظم عمران خان کے لیے گاڑی کا تحفہ بھیجوایا ہے مزید جانیں گے سما کے نمائندے خصوصی ابباس شبیر سے ابباس کہے گا کون سی گاڑی ہے اور وزیر اعظم تو ملک میں موجود نہیں ہے کس نے وصول کی دیکھیں یہ پوٹون گاڑی ہے جو کہ مہاتیر محمد نے دورہ پاکستان کے دوران وزیر اعظم عمران خان کو گفت کیا تھا اور اس کا اعلان کیا تھا اور ساتھ ساتھ انہوں نے پوٹون گاڑی کا پاکستان میں پلانٹ لگانے کا بھی اعلان کیا تھا تو اب جو گفت کی گاڑی ہے وہ ایک سیونٹی پوٹون گاڑی دیتی گئی ہے ملیشیا ہائی کمیشن میں سوموار کو ایک تقریب ہوگی جس میں وزیر اعظم کی طرف سے ان کے دیاب پر مشیرت اجارت عبدالرزاد داؤت اس گاڑی کو وصول کریں گے جو کہ مہاتیر محمد وزیر اعظم ملیشیا کا توفہ ہے ٹھیک اب آس بہت شکریہ ڈیٹیلز کے لیے وزیر بلدیہ سندھ ناصر حسین شاہ نے ایمکیم کو لہسانی جماعت قرار دے دیا ایمکیم ہمیشہ لسانیت کو اور لوگوں کے جذبات کو بھار کر اپنی پولیٹکس کرتے ہیں صوبے کے دو حصوں کی بات کی اور آپ نے دکھا کہ یہ خود منتشر ہو گئے اس وقت اگر پورے پاکستان میں کہیں پر کوئی صوبائی گورنمنٹ صحیح پرفارم کر رہی ہے کوئی چیف مینسٹر صحیح پرفارم کر رہا ہے تو وہ مراد علی شاہ صاحب ہیں ایٹی اے میں آپ نے دیکھ لیا بہت سارے افسران کو چینج کر دیا اب جو نئے افسر صاحبان آئے ہیں اگر وہ بہتری لائیں گے تو وہ رہیں گے نہیں تو ان کو بھی چینج کر دیا جائے گا کے ڈبلی ایس بی کے بارے میں لوگوں کو بہکایا جا رہا ہے کہ اس کو پیروائٹائز کیا جا رہا ہے ایسا بالکل نہیں ہے سڑکوں اور پارکس کی مرمت کی آر میں کروڑوں کا غبن نیب نے وسیم اختر کے خلاف فائلے کھول دی ہیں سعود بن مرتضیٰ کی ریپورٹ اختیارات نہیں پیسے نہیں تو پھر کراچی کی اہم سڑکوں اور پارکس میں کام کے دوران کروڑوں کا نقصان کیسے ہوا نیب نے میر کراچی وسیم اختر کے خلاف خاتا کھول دیا تعمیرات اور دو پارکس کی تزین کے نام پر دو ہزار اٹھارہ میں جالی کام کرائے گئے راشد منحاس روڈ شفیق مورتن لیاری ایکسپریس بے کے علاوہ شارع پاکستان کی مرمت اور تزین کے نام پر پاک الیکٹرک ورس کو نوا دا گیا لیاقتباد کی ایس ایم توفیق روڈ کے لیے کروڑوں کا غبن کیا گیا آئیشہ منزل وارٹر پمچ رنگی کی مرمت اور تزین کے علاوہ کلیفٹن بلوک تھری کے ایس ٹی ستروں اور ایس ٹی گیارہ کے پارس کے ٹھیکے بھی مختلف کمپنیوں کو دیے گئے یہ سب کچھ ہوا مشیر باغات لیاقت قائم خانی کے آشرباد سے نیب کے مطابق کی ایم سی کے ٹھیکوں پر لیاقت قائم خانی نے معاملات تیہ کیے ٹھیکے براہ راست میر کراچی کی مذہوری سے دیے گئے ڈائریکٹر جنرل پاک سفاق مردہ نے تستخط کیے نیب نے تمام کمپنیوں سے رقم جاری کرنے کے علاوہ دیگر ایم تفصیلات طلب کر لی اور فاروق ستار کہتے ہیں کہ ایک کروڑ نوکریاں دینے والوں نے ایک کروڑ افراد کو بے روزگار کر دیا ہوا سال سے زیادہ ہو گیا کسی مکانات بنیتے ہیں ایک کروڑ روزگار دینے کی بات ہوئی تھی ایک کروڑ کے قریب لوگ بے روزگار ہو چیئے ہیں احساس محرومی کا یہ حال ہے کہ اب بھکلا اور ڈاکٹروں میں ٹھنگ گئی ہے دو تہائی نہیں ہے سزامی یونٹ اور سوبے اتنی آسانی سے نہیں بنیں گے کیونکہ آپ بلتو لائنا تو بھائی وہ کس کے لئے کہا ہے کہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے سب تو چھوٹ رہے ہیں لوٹ خصوٹ کس نے کی اگر دو بڑی جماعتوں نے نہیں کی ان کے دو بڑے رہنماؤں نے نہیں کی اگر وہ بیل پر جا سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ کیس کلانے کی پوسیشن میں نہیں ہے نیشنل اسٹیڈیم کے سابق پچ کیوریٹر احسان ارائنگ کا سمکو انٹرویو بتایا دوہدار آٹھ کے ایشئے کپ میں قومی کپتان شویب ملک نے کہا فائنل کی پچ ایسی ہونی چاہیے کہ بھارت سری لنکا کے خلاف جیت نہ سکے تیاری کر رہا تھا فائنل کی یہ بندہ آیا ہے کہ آپ کو اس کی پر بھلا رہے ہیں شویب ملک ایک گیا تو وہ کوشٹر میں بیٹھے ہوئے تھے ان کے برانوں میں تلہ تلی بھی تھے انہوں نے مجھے قریب کیا اور انہوں نے بلایا رہا ہے رائیں ہم تو ہر گئے اور یہ انڈیا میں جیتنا نہیں چاہیی میں نے کہا آپ کی کم نہیں کرو وہ دیکھوں پھر آپ کو دیکھ لیں گے گوتن گمبیر اور وہ سہواغ نے سات اور میں ستر اسیناً بنائے اس کے بعد جب پھر مینڈے سے ہوا ہے وہ کام دکھر دو ہتار نو میں آخری مرتبہ سری لنکا کی ٹیم یہاں پر آئی تھی اور وہ آخری ٹیسٹ بیٹھا کراچی میں پہلے سے ہی وہ ہدایت دی جاتی ہے کہ بھائی اس طرح کے بکٹ بنانی ہے وہ جن سے خطرہ تھا وہ نہ چلیں اینوش کان کپٹن تھا انتخاب عالم تھے انہوں نے کہا یہ امر آب یہ بڑا اہم میچ ہے یہ دونوں چلنے نہیں چاہیے مینڈی سے اور اس سے تھوڑا یہ تھے مرلی سے تو میں نے کہا آپ فکر نکنے یہ نہیں سنیں گے بولٹن سب تک کے لئے اتنا ہی ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے سامان